جنہوں جاچوی پاچ گئے تھا مہاراج کرشن جی نے رودر اسٹر چھاڑ دے تھا رودر اسٹر شیب جی دا اسٹر ہے جی دے ناچلن دے ناڑ ترتی تال بی تال جنہیں پتال لوگ تھا کمان ستان ساتلہ تاک کو ترتی ہیل گئی ہے صاحب شیب جو اٹھتا آئے سول سمبارکا ہے بس جنہا رودر اسٹر مہاراج کرشن جی نے چلایا دے شیب جی آگے صاحب شیب جو اٹھتا آئے سول سمبارکا ہے اپنا ترسول پگڑ کے آگے شیب جی اور آگے سری کرشن جی نو کین لگے ہاں بگوان سانو کی میں یاد کیتا ہے سانگ رودر کہے رودر چلے پٹ اٹھتا دے تار رودر دے ناڑ پاپ شیب جی دے ناڑ او دی سینہ میں آگئی سب تو پہلا شیب جی دا پتر گنیش جی دا ایک داند ٹوٹا ہویا ہے ایک ردن ایک داند باڑا ہے ایک داند گنیش دا ٹوٹا ہویا ہے سو جدی ہاتھی دی سونڈ اگے لمک دی ہے اوہ اپنا دال لے کے گنیش دا دال لے کے گنیش آگیا اور ساکل گان چلے سو سستر سمبارکا ہے اور سارے گان جڑے سانو اوہ بھی سستر سمبارکے آگئے اوہ کون ہے جیت پرگٹیو باگ کا ہے بیچارکا ہے آپس جگلہ کر دے نے گانا کہ یہ ہو جا کیڑا جیت سور ماں پرگٹ ہو گیا کہ پکوان کرشن جی نے سانو بلانا پہ گیا ہے دوہرہ کو پٹو بجیو جگت میں کوئی ڈا سور ماں پیدا ہو گیا جگت بیچ سابیوں کرت بھی چاہا سیب جی دی سینہ آپس جب چاراں کر دی بھی سانو تا کوئی اوہ دو ہی سدہ جدہ کوئی جتیاں نہ جا سکتا ہوئے سیو سیکھ باہان گان سہت سیب جی اپنے سکھاں پھر اپنے نندی بیل نو ناڑ رہے کے اپنے گھنہ نو لے کے آئے ران دے ستا ہاں گو سے جا آگئے تھے سارے وہ وچار کر دے بھی سانو تا اوہ دو ہی سدہ دے جدہ کوئی مورچہ پھتے نہ ہوندہ ہوئے لگتا ہے کوئی بھٹا ہی مورچہ پہ گیا گریشن جی سانو بلانا پہ گیا سلے کال کرتا جہیں جی پرلہ نو کرلے نو کرنا واڑا شیب جی خود آگیا ہوئے پھر سورج چندرمہ تارے گرین چھتر دے بھی دیند سب ختم ہو جاندے کوئی چیز نہیں بچ دی آئے دے تھاندہ ہو جی پرلہ کال دا کرنو آڑا خود آگیا شیب جی آگیا سارے نو بناس کرنو آڑا اس جنگ دے مدان ہوئے چھتے ران دے ران نیہار مان میں کہیو جی پرلہ نو کرنو آڑا شیب جی نے آگے میدان دے جنگ دے حالت بیکھی لاشاں دے تیر لگے لاؤ دیاں ندیاں واغرینیاں کھڑک سنگھ سارے نو مار ماں سکتی جاندہ تے نر پہاو کے جنگ وچ کھڑا ہے جہ چندہ کی ٹھاؤ کہن دے بڑی چنتہ دی گال بن گئی ہے جتے ایک پاسے کھڑک سنگھ دوچھے پاسے شیب جی خود آگئی ہاں نو ڈوہرا گنگنیس سے وہ خٹ بدن ہاں گانہ سمیت گنیس جی بھی آگئی ہاں نا شیب جی مہ راج آگئی نے تے چھے موہ وارا سوامی کار تک جو کہن دے جوز دا دیوتا منیا جاندہ شیب جی را پھتر بڑا پینکر جودہ ہے اوہ دے برابر کہنے سرسوشتی کوئی جوڑا ہی نہیں ہے اوہ بھی آگیا چھے موہ خود کے چار سارے پاسے کھاٹ موکھ نے بیکھیا سوامی کار تک نے شیب جی نے اپنا نیتر کھول کے دیکھیا گنیش نے دیکھیا سوری حکوکت جو دہت دین نے آپ حکا اوہ جے بیکھی رہے سانتے کھڑک سنگھے ننا واج ماری آجو آجو میں تو اڈا سواغت کرنی کھڑا ہاں تگڑے ہو کے آیا جکے اوہ شیب جی آج جانگ دے مدان ویچ آجا لڑلے جنہ تیرے جباللہ جنہی تیرے جتاگت ہے کرلہ جور لالہ جنہ لانہ ہے اوہ کنیش تم ہی آجا ساڑے نا لڑلے تم لڑ لے گا میرے نال اے تو مری تن میں بل اٹھو کیا تیرے جتنی تاگت ہے کہ تم میرے نا لڑ لے گا مو چھات کے آگے آتھی ری سنڈ لے گے اور اے کھڑا نن توں کر بے اوہ سوامی کار تک توں بڑا انکاری کہنے میرے برگا جو دا کوئی نیز پر منڈ دے بیچ اور ہے اب ہی ایک بان لگائے تو لیا میرے ایک کو تیر نڑ میں تیرے چھے دے چھے سر لا دیانگا تے نو مار دیانگا آج کو جوج مرو رن میں جو جو تے بیچ مرتا ہے اب لانا گئیو کچھ جیو محشیت تو ہو کچھ نہیں وگڑیا جو کار جانا ہے تو چلا جا اے بچن سن کے شیف جی مہاراج گسے جا کے بولے کھڑک سنگھ نو کین لگے اور اٹھے اورشک ہے شیف جو گسے جا کے شیف جی مہاراج کہیں دے ہان آج کو توں سنگر بات ہے اس تو اے کھڑک سنگھ تو اے نہ ہنکار نہ کار اے تان سیو جنرار منڈو اے تان سیو جنرار منڈو اے نیان آر دو جو جود کیتا ہے اب ہی لاکھ ہے ہم میں بل جیتو اون ساڑے بال نو توں جان لیں گے تو اے نیانو لکا رہا ہے میرے کلے دے بارنی ترسو چلیا جانا یہ میرے جننے گنیش سوامی کارتگو وغیرہ جو دینے اے نا جیتو ایک چپیٹ نیس ہے سکنی جو تو میں اتپارک ہے جنرار تیرے جو بالا ہے جننی تیرے جو تاگت ہے اب ٹیلے کا ہاتھ آنبان ہے لیتو اون چلا کے وخا تیرس میں دیکھا دو کرڑا کے جو دا جمعہ مانے اے تو ہے دیرک گاد تیہارو جنرار تیرا اٹا بالا اٹا بڑا تیرا سریر ہے ابانن سو کار ہو لہو تیتو اونے مدرے ٹوٹے کار رہاں گا تیرہ دے ناڑ اے سو باج سیو جو سیو سو سو سوائیا اے سون کے کھڑک سنگ پگوان شیف جی نو للکار کے فرقوں جواب دندا ہے جو سیو مان کر ہے اتنوں اے شیف جی تو انہا مہان کیوں کردہ ہے مجھ ہے تو تب ہی جب مار مچے گی جلو مار مچے گی تو پاج جائیں گا میرے سامنے کھلویں گا نہیں ایک ہی بان لگا کپ جیو ہو جلو میں ایک تیر چلاواں گا باندر دی ترہاں اگری تمری سب تب سین نچے گی اور تیری سین باندرہ درہ نچے گی میرے تیر دے سامنے پیساچن کی تجھنی آئیڑی پوتاں پریتاں دی فوج لائی پھر دا پیساچن دی سینہ لائی پھر دا اے جانگ دے مدان جو ماری جائے گی میرے سامنے تھوڑی جیویں بچے گی میری ہی سران تو سو سونا آہا اے شیف جی تیرے لو دے نال آتھر تی آج لال چنی لے لے گی پاو لال کپڑے ترتی پہن لے گی تیرے لو نال ترتی پیج جائے گی سوٹک شاند سیویں سن کے تنبان لیو اے سن کے شیف جی ماراکو سے جاگر تنشبان پکڑ لیا آج کان پر مان لو ساڑ دیو کنا رائی کھٹ کے تیر چھڑ دیا رپ کے مقلاق بیراج رہیو جاں کے خانک سنگھ دے مو بچ تیر وجہ دے اتنا سوپا پا رہا ہے اگر آج منو احراج گہیو کہ مانو جو میں گرڑ دے موچ ساپ وڑیا ہوئے برچی تب بھوپ چلائے دائی اے دراؤں کھڑک سنگھ برچ تیر کھا کے گسے جایا جب اے بان لاکیو تب اے روش جاگیو اوہ نے برچی چلائی جو اور نال سیو کے اور میلک کرانت بہی اوہ برچی جا کے شیف جی دی چھاتی چھ لگی تیتنا دی کرانتی بڑی سو باپ بڑی اپما کب نے اے باند کہی کبھی کل کی تر فادشاہ اے اپما ایتا کہیں دے نے اب کی کرن کانج پہ منڈ رہی بانو سورج تی کرن کمل دے اتے جاگے سو باپا رہی ہے تب ہی ہر دویکر کھینج نکاری ساپ اگوان شیف جی نے وہ برچی اپنے پیٹ جا چھاتی چھو پٹ دیتی گہ ڈار دی مننا کنکاری اور پھڑ کےتا پرہ سوڑ دیتی جو میں کوئی سکاڑی ناغنو چکے پرہ سٹ دندا ہے بہرون رپ میان تے خاگ نکاری راجے کھڑ کے سکے میان چو کھنڈا کھڑیا کھڑ کے بل کو سب اوپر ڈاری اور بڑے بالا پہنٹرہ پاڑ کے پرہاں وار شیف جی تے کیتا اور موہ رہیو گر بھوم پریو بہرون شیف جی مہاراج وار دینا موہ توکے ڈک پہ ترتی تے مانو بجر پریو گر سرنگ چریو مانو اندر دا وجر پینڈ اور پہاڑ چوٹ کے ترتی تے ڈکا ایتا شیف جی ڈکے جلو شیف جی مہاراج پہلے کھنڈے ناڑی ڈک پہتا ہونا دی پھوجنوں چنٹا ہوئی بڑی تا شیف جی دے پتر نے اپنے پیوہ دا بدلا لینڈی اور دی مدد کرن لی برچی بگڑی جلو شیف جی دے پتر نے برچی بگڑی تاب آئے نرپت کے سامہ سیو اور آنکے کھڑ دے سینگ نو للکاریا بھی ٹھے جا کار کو بالکا اینرپ اور چلائی اور بڑے پالناڑ برچی دا آجے کھڑک سینگ نو ماری برچی نہیں ماننو مریت پتھائی وہ کہنے دے شیف جی دے پتر نے ایتا جورناڑ ماری برچی برچی نہیں ماننو موتی پہ دیتی کھڑک سینگ دے تا ریانرپ آوت کاٹ دے برچی پارتان کھڑک سینگ کسیوں نے آن دی برچی راجی کاٹ دے سار تیشن سو ارکے اوپر ارکے اور ماریو اور تیکھا تیر اپنے ویری نو ماریا سو سار کو کب سیام کہا ہے او جڑا تیر دسمیں فادشاہ جی کہنے دے نے تے باہن کوپرات آنگ پرہا ریو او دے جاکے باہن نو دے جڑا شیف جی دا بیرہو نو بچی جاک ایک گنیش لیلات بکھا ہے ایک تیر انہیں گنیش دے متھے ج ماریا سر لاغ رہیو تیر شو شب تاریو او ترچھا جا جاک گنیش دے متھے ج اتنا صبح پاریا اتنا نو جڑا گنیش دا بہت زیادہ مان ودے آیا سی منو سر انکس ساتھ اتاریو او انکس دے نال لا دیتا ہے توڑتا ہن کار شیف جی رہو چڑ باہن پیسر پھر شیف جی رہوش آگئی جڑی سستر وجہ سی او بیوشوں کے ٹکہ سی ہوش آگئی تے پھر اپنے نندی بیلتے چڑ گیا شیف جی لے تنبان چلائے دیو ہے اور تنس لے کے بان چلان لگا وہ تیر بڑے تکھے ہن اور تکھے تیر آگئے کھڑک سنگھ نو لگے ہن بھول گئے ہن جی جان نریش اونا تیرہ نو جان کے راجہ کھڑک سنگھ گھور پھول گیا خوشی نار ہنے انہی رنچ کے طرح سے بھائیو ہے وہ ڈریا نہیں ہے تھوڑا جنہ بھی انہو ممولی جا دوکتان لگا ہے پھر وہ نے ہنسلہ نہیں چھڑ دیا جاب تنائی لیو کر میں پھر آپ پڑا تنس کھڑک سنگھ نے سمبال لیا سونے کھانگ تے بان نکاس لیو ہے اور پتھے جو تیر کٹ لیا دوھرا تب تن پوپت بان ایک کان پر مان سو کان رارے کھڑک سنگھ نے ایک تیر کرنا تھا ہن کھیچ چکے لاکھ ماریو سے وہ ار بکھے آر بد ہیت ہی جان شیف جی دی چھاتی جو مارا شیف جی نو جان تو مارن لی جو پہی جب ہر کے اور تن سر ماریو جب ہونے شیف جی دی چھاتی دے بچ تیر ماریا یہ بکرم سب سین نکھا ریو یہ شیف جی دی فوجہ نے بیکھا بھی ہے تا بدا جا کھڑتے ساڑھے گرونوں ساڑھے پیوروں ماری چھڑے گا کارتک کے نجدال لیتا یو کارتک کے سوامی جڑا ہے ساہ سنجی شیف جی دا پتر گنیش دا پر اپنی فوج لائے گئے شیف جی دی مدد لی آگیا جان گنیش مان کو پڑھا یو اور گنیش نے بڑا گسہ کھا دا بھی میرے پیوروں تیر بچہ سوائیہ آبت ہی دو کو لکھ بھوپتے دو ماہنو آمتیاں بے کے راجہ کھڑک سینگنے کیا پنیہ تکرود بٹائیو بڑا گسہ کھا دا کھڑک سینگنے پورک کے پوچھتن تنکو اپنے ڈوڑیاں دا پورک کے بالت کھایا ایک باہن کو ایک بان لگائیو اور جیڑا موردی سواری کرنوالا سکھی باہن جو سوامی کارتک کھا کھا دے بوردی سواری کرنوالا او نو تیر مارنا کیتا اور جی تو گان کو دل آوات اور جننا گنیش دی فوج دا دل آندا سیگا جو شن میں جم دام پٹھایو او بھی جم پوری نو پی جتا چھن دے بیچ مار کے آئے کھڑا آنن کو جا بہے اور چھے موہا باڑا سوامی کارتک جدو آیا گا جا آنن شاڑک کھیت پرا پرایو اور گنیش آیا دو مہیں کھڑک سنگھ تو مار ساکر پرا میں جامی تو پاچ گئے تو آنن پجا آکے راجہ خوش ہویا بڑا جب ہی شیف کو دل مار پا جایو جا دا شیف جی دی فوج بھی پاچ گئی تا کھڑک سنگھ دی خوشی تا کوئی پالا وار نہ گیا کھڑک سنگھ للکار کے کہن رہو شیف جی ان کے تے جاننا پاچ کے جن پاچ ہوئی ہو جو جن پاچ ہوئی ہو تیہے تیر سنائیو پجو نا ہونو کھلو وہ جلا دو منٹ کھڑے ہو میدانے جنگج بڑے شانس نڑائے سی لڑنواس سے نام پنے کھڑک سنگھ سے تب ہے تلکی تارجی کہن دے کھڑک سنگھ نے اپنے کھڑ لے پر سنگھ بجائیو اپنے آج سنگھ بجائیو لے کے جیت دا گیا پجے جاندے جنے میں نو مارن آئے تھی سنسر سنبھار سب ہے تب ہی اور اپنے شنسر سنبھار لے کھڑک سنگھ مانو سوشتی دی پر لو کرن لی انتک بڑھن کے انتک بڑھن کے آگیا ہے سوئیہ تیر سنے سب پھر پھر ہے جدو دلکار سنی دے شیو جی دی فوج نو پیشا مڑنا پی کر لے کر وارن کو پھوئی تاہی شیو جی دے ساتھی اے بولی سن کے چار نہ سکے دے پھر مڑا اے تلوارا لے لاج پرے سو ٹرے نہ ڈرے آج کہن دے لاج پرے سو ٹرے نہ ڈرے ڈرے نہیں آن پھر انہوں ملکے سب سنکھ بجائے انہوں نے پھر سنکھ بجا دیتے ہاں مار ہی مار توکار کرے مار لو مار لو کر دے بہ گئی لڑکار کرے ارتے ارتے بہوکائی لڑکار کے کہن دے ہوئے ارے تیم بہوکائی تو ساڑے بہت بندے مار دے تینے مارت ہے اب توہ نہ چھاڑ کرے پھر انہوں مار نہیں آئے چھڑ دے رہے انہوں تینے کھاڑی سے ہاں کیوں کہہ کیسر اوگ چلائے پھر شیف جی نے جوانا نے تیر کنا نہیں کہہ چلانے شروع کر دے تے سوئیہ جب آن نیدان کی مار مچی جو آن نیدان دی مار پاک خیر لی اوڑکری مار مچی ہے اپنے سستر سنبھارے ساں را جے کھاڑے سنے اپنے سستر سنبھار لے کھاک گدا برچی جمدہ کھاڑے کھاڑا برچیاں کھاڑا چلن لگیاں ساں را کھاڑا بار ہی ست ستر پرشارے اور اپنے ویریانو تلواراں اور وڑ وڑ سٹ دا تے للکار دا ہے بان لیو دنبان سنبھار آتو جی دنسبان سنبھار لیا ہے سیہار کئی ارکوٹ سنگھارے اور کئی ویریانو ویک ویک ماری جاناں کروڑا ہی ماری جاندہ ہے بھوپنا مورت سنگھر دے مکر اور آیا کھاڑے کھاڑا سنگھ جو تو تو مونی پچھے کردہ تو کو انتک سی بٹھارے آز جی دے گوڑوں جام ور کے آرکے چلے گئے شیف جی ور کے آرکے جی کھڑاک بلی ہوئے گا ہو رایا لے اپنے شیب پان سر آسن اپنے حاج شیف جی نے تین تنسبان لے کے جی اپنے آت کو بڑھائی ہو بڑا گسہ کھاڑا اپنے دل ویچ شیف جی نے آکھا ہون تین مار کئی چھڑاں گا باہن اپنے کو نات بھائی ہو اپنے باہن نو تو آیا باہن اپنے کو سو تو آیا باہن اپنے بیر سے انو دھڑایا ہے مار تو ہو اب جاران میں ان میں انو کھڑک سے بولاں گا جنگ بیتے کہہ کین رپ کوئی باند سونا را جی کھڑک سے انو کین لگا شیف جی یوں کہنات بجاو تو بھائی ہو مانو انت دنیا دا آن لگایا تیش مندر دا پانی اچھل کے آریا ہے ایتا شیف جی آیا ہے سوائیا ناد تو ناد رہی ہو بارپور ڈیمپ سمیر مہا کر جائیو ڈیمپ سمیر مہا کر جائیو جنا جا رہی سی کام اٹھیو سنیو سہساننا اور ہجار مو والا جڑا شیشنا آگایا او بھی کام بگیا ترتی دے سلے چودہ لوکان چال جنایو تے چودہ لوکان بیچ پوچھ آڑا آگیا پاپ ترتی ہلن لگ پئی سنکت ہوئے سنکا جنگ کے جن ترتی دے تے برماند تے سارے لوگ دیوی دیو تے دین تو جتنی سرشتری ہے وہ ساری سنکمان ہو گئی کہ کی ہو رہا ایڈا بڑا پوچھا کیوں آگیا سب دنیا ڈار کی پر کھڑک سنگ نہیں ڈریا کھڑکی سباٹ دیو سوٹ بھائیا دودھر کے آنن کو اب لوک کہیں شیب جی را مو بیس کے کھڑک سنگ شیب جی نو کہیں لگا اس طرح بھائیو جو جوگیا کر لے کر شیب جی کی ہو گیا تو جوگی بن کے آگیا ہیں دنب کے کارن ناد بجائی تو پکھانڈ کرن رہی سنگیاں وہ جاندہ پھر دا جوگیا سندل مانگن ہے تو کارن تیرا جوگی دا کام تا چاوڑ مانگ کے کھانا ہے تو تا لوکانے کرو روٹی مانگ کے کھانا جوگیا جانا ڈرو تو ہی چاپ چڑھائی تیرے تنشبان جو تیری تنخڑی تو میں نہیں ڈرسدہ جوج بے کام ہے چھترن کو جوج کو کام ہے چھترن کو چھتریاں را کام ہے جان کرنا آج جوگن کو نہیں کام لڑائی آج تیرے برگے جوگیاں را کام تھوڑا لڑائی کرنی اس طرح کہا کہ شیب جی مہاراج نو نرپ پان بھی خیر اسے کھڑ کو بڑھو لے ہاتھ میں جو راجے نے بڑا پہری کھنڈا لیا مارت بے ہر کیتا نو میں آگے شیب جی تو تے کھنڈیا وار پھر کیتا اب سیام کہا جی کوپ مہاں کہا بڑے خسین وار کیتا کہاو کیس ہم بکہ گا تبھی خیر اور آگے جاہاں شیب جی نو کھنڈا ماریا جکھم کی لایا ام بول اٹھو ہاتھ سند جرا جاہاں اور کہندے سند جرا جڑا 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 سند تھی او بیک ریا تھی جو تے او بیک کے کھنڈ لگا رودر گریو سر مال کہوں کہندے شیب جی پتر ٹک کہا اوہ دے سیلتے اوہ دے منڈان تھی مال گارج پائی پیدا اوہ دے غور کھنڈ گئی کہوں بیل گریو گریو سول کہوں ہوئے اے کتے اوہ بیل جاں ڈکا تے کتے اوہ ترسول ڈکیا ایک کو کھنڈے نار کھڑک سنگ نے شیب جی دے خیروں خیروں کر دے تا ترائیہ کیر لیو ملکن رپکا اتنا کھڑک سنگ نو سارے شیب جی دے جو دے انے کیر لیا جب ہی شیب کے دل کوپ کریو ہے شیب جی دے پوج بسا کھا کے آڑے تو آڑے ہو گئی آگے ہو اے کوپ آجو دن میں پار کھاڑک سنگ تانسی کی اگے ہو کے جانگ دے بیچ جٹ تھاٹو رہو نہیں پیگ ٹریو ہے بڑے پیر پکے کار کے کھلو گیا پیر پیچھے نہیں کر دا تال جہاں رات روک پوتو جا جسے بڑے 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 دراکھت ہان پٹ پنچھن سیوں راگن باگ پریو ہے بڑے 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 راتھنے روکھا ہان تجازی توں نے چندے چھول دے ہان تے جو دیاں دے مانو پنچھی ہوتھے چہ چہاں رہے ایسا جو دیاں را راں باگ بڑیاں ہویا ہے باگ گئے گا جیسے بے ہانگ اور جو ہوتے جو دی ایسا پچھ گئے ہیں جمیں پنچھی مانو اندرے پر ٹوٹکا باگ پریو ہے مانو راجہ کھڑکسیں باگ پاگیا ہے باگ رو بے کے چڑیاں اٹھ گئیاں نے دوہرہ ایسیب کے گن تھیر رہے آتمن کوپ بڑا ہے تیو جیسے گان جڑے نے وہ کھڑے ہان گسج آگے گان شانہ گان راج فی مہابیر من را ہے آہ جڑے کے بڑے سور میں ہان مہابیر جو دے ہان گان چونہ گان راج شری مہابیر من را ہے جڑے بڑے بڑے چونہ گان شری راج مہابیر پوسور میں ہوتے کھڑے ہان